میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے اللہ کرم رہے سکرے تجھ جہاں رہے اللہ کرم رہے سکرے تجھ جہاں رہے اللہ کرم رہے سکرے تجھ جہاں رہے دعوت اسلام تری دھوم مجید الحمدللہ رب العرمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں میں کہا جائے ایک ایسی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا جس ایک ہی حدیث میں ہمیں تین کام نہ کرنا یعنی تین چیزیں ایسی ہیں جس پر عمل نہ کرے تو وہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر بن جاتی ہیں اس کا اندازہ ہوگا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث پاک کا مضمون ہے کہ قیامت کا دن جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے try to understand یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا اگر روز قیامت کوئی چہرہ نہ دیکھ سکے تو شفاعت کس سے لے گا قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جس سے کام آنا ہے میرے آقا شافعے روز محشر ہیں اگر انہی کے قرب نہ ملا ان کے پاس نہ جا سکے پھر تو مارے جائیں گے نا تو وہ تین قسم کے لوگ کون ہے خدا را خاصتہ ہم میں سے کوئی اس کیٹیگری میں آتا ہے تو آج سمجھ کے جانا ہے توبہ کر کے جانا ہے نمبر ایک نبی پاک فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا try to understand یہ کتنا بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام فرمانے میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا اب ہم غور کریں وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے ان کی دعائیں لیجئے احادیش میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ جن سے ان کے ماں باپ راضی ان سے ان کا رب راضی اور جن سے ماں باپ ناراض ان سے رب ناراض at any cost کسی صورت میں بھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کیجئے ماں باپ کی خدمت کیجئے اور ان کی دعائیں لیجئے وہ حسنیاں ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے just only for the gaze of love صرف دیکھنے کی فضیلت بیان کر رہا ہوں خدمت کا عالم کیا ہوگا فرمایا جو محبت سے دیکھتا ہے اسے حج مبرور کا ثواب اتا کیا جاتا ہے عرص کی گئے حضور اگر کوئی شخص دن میں سو بار دیکھ لے جو گھر میں ہی ماں باپ ہوتے نا پیاری آقا فرماتے اللہ اکبر و اطیب اللہ بہت بڑا اور پاک ہے کوئی سو بار بھی دیکھے تو اللہ سو حج کا ثواب اتا فرماتا ہے اتنی بڑی نعمت ہے ماں باپ لیکن آج کا نوجوان میری مائیں میری بہنیں میرے بھائی جو سن رہے ہیں مجھے دنیا میں جہاں مجھے آپ سن رہے ہیں ماں باپ کی قدر کر لیجئے یقین جانے پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے آج نہیں ہیں تو نہ ان کی خدمت کر سکتے ہیں نہ ان کا دیدار کر سکتے ہیں نہ ان کی برکتیں لے سکتے ہیں یہ دعاوں کا سائبان ہیں یہ رحمتوں کا شامیانہ ہیں جس کے سر پر ہیں وہ قدر کر لیں وہ دعائیں لے لیں ورنہ یقین جانے بعد میں بہت یاد آتے ہیں تو بچوں جو ینگسٹر مجھے سن رہے ہیں بعض اوقات جوانی کا جوش ہوتا ہے بندہ کہتا ہے ماں باپ کے لئے ٹائم نہیں ہے نہ کریں ایسا ماں باپ کو وقت دیں ایک اور بات بتاتا چلوں میرا موضوع یہ نہیں ہے ورنہ تو میں اسی ٹاپک کو پورے بیان میں کنکلوڈ کرتا لیکن ایک اشارہ دے دیتا ہوں جب بندہ بڑی عمر کا ہو جاتا ہے نا بڑا ہو جاتا ہے تو بسیکلی یوں سبجھے دوسرے لفظوں میں وہ بچہ ہو جاتا ہے ایک سائیکل آف لائف ہے اب وہی حالت اس کی ہو جاتی ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ لیول تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہے لسننگ پاور تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے اس کو کچھ باتوں کو دو تین بار سن کر سمجھنا پڑتا ہے تو اگر آپ کے والدین اس ایج پر پہنچ گئے ہیں اور وہ آپ سے کسی بات میں ریبیٹ کرتے ہیں کہ بیٹا کیا کہا سمجھ نہیں آیا ذرا موچو بولو سنائی نہیں دے رہا انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو رہا ہے تو اس میں ایریٹیٹس نہیں ہونا ہے اس میں تکلیف یا آپ محسوس نہیں کرنی ہے بلکہ آپ اس کو انجوائی کریں بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہمارا ایک ایک جملہ ماباپ پچیس پچیس بار سنتے تھے ہم بار بار ایک ہی سوال کرتے تھے وہ مو بھی چومتے تھے جواب بھی دیتے تھے یہ نہیں کہتے تھے بیٹا چار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہو آج آپ کے بھی بچے ہیں ہمارا چھوٹا بچہ ہم سے ایک ہی بات بار بار کرتا ہے ایک ہی بات کو چار بار سوال کرتا ہے ہم جواب دیتے ہیں تو اگر ماباپ اس ایج پر پہنچ گئے ہیں تو ان باتوں سے ایریٹیٹ ہونے کی بجائے ان کی خدمت کریں خدا کی قسم نصیب والے ہیں وہ بچے جن کو ماباپ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے اگر آپ کا مال کسی وجہ سے آپ کے ماباپ پر خرچ ہو رہا ہے تو یہ آپ کے پیسوں کا نصیب ہے کہ اللہ نے یہ دن دکھایا ان پر میں خرچ کر رہا ہوں جنہوں نے ساری زندگی مجھ پر خرچ کیا ان کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں جنہوں نے ساری زندگی ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا تو جن کے ماباپ حیات ہیں وہ اپنے ماباپ کی قدر کیجئے کیونکہ جو ماباپ کا نافرمان ہوگا سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں بروز قیامت وہ میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا the second one the second personality یا category کونسی ہے نبی اپاق فرماتے ہیں تارک سنتی میری سنت کا ترک کرنے والا قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا آج unfortunately کتنی سنتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں میلاد تو مناتے ہیں بڑی اچھی باتیں منانا چاہیے لیکن سنتوں پر practically عمل کتنا ہے نبی پاک علیہ السلام کے footstep کو کتنا follow کرتے ہیں آج تو ہمارے کچھ ملک سے goals بن گئے ہیں ہماری کچھ الگ priorities ہیں ہم تو کسی اور کو follow کرنے لگ گئے فلاں کا کوئی فین ہوتا ہے فلاں کے style کو اپناتا ہے اس کی اندازے گفتگو کو اپناتا ہے زندگی اس جیسی گزارنا چاہتا ہے آپ جس کسی سے بھی محبت کرتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کچھ دنیا میں ایسا ہے کہ آپ پیدا نہ ہوئے ہوں اور آپ کے آنے سے پہلے وہ آپ کے لئے دعائیں کرتا ہو آپ کے لئے راتیں جاگتا ہو آپ کے لئے آنسو بہاتا ہو جی ہاں میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے ساڑھے چودہ سو سال پہلے میرے آقا سجدے میں گرتے ہیں رات رات بھر آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ میری امت کی بخشش فرما دے ہمیں یاد کرنے والے ہمارا خیال رکھنے والے اگر ان کی سنت پر عمل نہیں کریں ان کی طریقے کار پر زندگی نہ گزاریں تو کس کے طریقے کار پر زندگی گزاریں تو یاد رکھئے گا سنت سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے آج کے لئے ایک عجیب فینامینا ایک عجیب مائنسیٹ لوگوں کو دیا جارا ہے سنت ہی ہے نا فرض تو نہیں ہے ٹھیک ہے چھوڑ دو نہیں جناب سرکار علیہ السلام کے آشک کے لئے سنت بھی بہت کچھ ہے اور یہ سنت کدھر لے جاتی ہے سنو میرے آقا فرماتے ایک طرف تو فرمایا کہ سنت کا ترک کرنے والا میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا اور ایک جگہ فرماتے ہیں سرور کائنات علیہ السلام جس کا مضمون ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معیہ فی الجنہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور سبتو یو کس روڑ پہ جانا چاہتے ہیں آپ کہ آپ اس روڑ کو اس زندگی کے طریقے پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ جو نبی پاک ماذا اللہ چہرہ بھی نہ دیکھ سکے اس طرح کیا لائف کہ جناب سنتوں سے بالکل دور یا وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں اب غور کر لیجئے جناب سنتوں پر عمل کیجئے تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا وہ کون ہوگا پیارے آقا فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا ایک امتی ہونے کی حیثیت سے نبی پاک کا غلام ہونے کی حیثیت سے پیارے آقا علیہ السلام کا حق ہے ہم پر کہ امتی ان پر درود پاک پڑھے تو خدارہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں اللہ پاک مجھے بھی پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے آپ کو بھی نصیب فرمائے آئیے مل کر محبت کے ساتھ باعواز بلند درود پاک پڑھیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ایک ایسی شخصیت ایک ایسی پرسنائلٹی ایک اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے نبی پاک علیہ السلام کی صورت میں کہ آپ کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے آپ جیسا دنیا میں کوئی نہ کبھی آیا نہ آئے گا ایک بار خود نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھا یاد رہے جبریل امین وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس آذر ہوئے جبریل امین سے نبی پاک نے سوال کیا جس کا مضمون ہے جب سے کائنات بنی اور اب نبی پاک آخری نبی ہیں فرماتے ہیں جبریل بہت سو سے ملے ساری دنیا دیکھی مجھ جیسا کوئی دیکھا جبریل امین نے جو جواب دیا میں اس جواب کو چاہتا ہوں میں نصر میں نہیں بلکہ آپ کو ایک شیر میں سناتا ہوں سیدی آلہ حضرت امام علیہ السنت کمال کی شخصیتیں پوری حدیث کو ایک شیر میں کیسے کلم بند کرتے ہیں کہتے ہیں یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے صدرہ پہ کون رہتے ہیں جبریل عبیر علیہ السلام کہتے ہیں یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا یا رسول اللہ آپ جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں آیا کیونکہ رب نے آپ جیسا دنیا میں پھر کسی کو نہ بنایا ایک اور جگہ سیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم تیرا مسند ناز عرش بری تیرا محرم راز روح امی تو ہی سرور حردو جہاں ہے شہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم اللہ نے اپنے حبیب کو باکمال بنایا ایسا بنایا سبحان اللہ ایک اور جگہ سیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں خام اے قدرت کا حسنے دستکاری واہ ہوا خام اے قدرت کا حسنے دستکاری واہ ہوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ ہوا تو نبی پاک علیہ السلام کی شان ہم کیا بیان کریں اور جب خاص طور پر نبی پاک کے مریکلز کی بات کی جائے موجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے جب جب سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے یاد رہے ہر نبی علیہ السلام کو اللہ نے موجزہ دیا ٹھیک ہے نبوت کے اظہار کی دلیل کے لیے موجزات عطا کیے مگر نبی پاک علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ حضرت آدم سے لے کر پیارے آقا علیہ السلام سے پہلے تک جتنے انبیاء گزرے ان سب کو جتنے موجزات دیے گئے نبی پاک کو ان سب کا مجموعہ عطا فرمایا ٹوٹل آف ڈیٹ اور صرف وہی نہیں بلکہ کچھ ایکسکلوسیو نبی پاک کو خاص طور پر کچھ ایسے موجزات دیے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے اللہ اکبر اتنی شان اتنے موجزات کہ ہم بیان کرتے جائیں تو وقت ختم ہو سکتا ہے کئی راتیں گزر جائیں گی لیکن ٹاپک جو میں نے چنا ہے کہ کئی راتیں چاہیئیں کئی دن چاہیئیں بلکہ سچی باتیں زندگیاں ختم ہو جائیں مگر نبی پاک علیہ السلام کا چرچہ ان کی بات کمپلیٹ نہیں ہو سکتی خشائر لکھتے ہیں زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے آقا تیرے عصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا آپ کے عصاف کو ہم کیسے کنکلوڈ کر سکتے ہیں مگر جو میں ٹاپک آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سبحان اللہ اتنے شاندار موجزات ہیں کہ اکل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے پاور دیئے سپرچول پاور بھی دیا فزیکل پاور بھی دیا آپ کی زبان میں بھی تاثیر دی آپ کی نگاہیں بھی باکمال ہیں اللہ اکبر میں نبی پاک کی جوانی اور جوبن کی بات نہیں کرتا ایک ہی میرا ایکل کو بات کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام جھولے میں ہیں جھولے میں بچہ جو ہوتا ہے نارمل بچہ ہمارے بچے تو بڑے کمزور سے ان کی تو کہتے گردن پر بھی ہاتھ رکھو ورنہ گردن بھی لڑک جائے گی ذرا بڑا کمزور سا ہوتا ہے بچہ ٹھیک ہے نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں یہ بعد میں ایمان لائے ٹھیک ہے جب یہ ایمان لائے نا تو کہتے ہیں حضور ایمان تو ابھی لائیا ہوں مگر آپ کی طرف سے مجھے خاموش اسلام کی دعوت پہلے ہی مل گئی تھی میں انسپریشن تو منہ آپ سے پہلے ہی حاصل کر لی تھی جب آپ جولے میں تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دیکھتا تھا آپ جس طرف انگلی اٹھاتے تھے چاند اس طرف ہو جاتا تھا آپ جدر اشارہ کرتے تھے چاند اس طرف جاتا تھا میں نے جھولے میں آپ کا یہ کمال دیکھ لیا تھا ایمان تو بعد میں لائیا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام سے ان کے چچا کہہ رہے ہیں اب چھوٹا سا باری ایک سن نکتہ پیش کر رہا ہوں بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہمارے بزرگ جب ہمیں ملتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں بچپن میں تم یہ کرتے تھے ہم کہتے ہیں اچھا بھائی کرتے ہوں گے ہمیں تو یاد نہیں ہم تو چھوٹے تھے بچپن کی باتیں ہمیں تو نہیں پتا ہوتی ہیں ہمارے بزرگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں مگر نبی پاک نے یہ نہ کہا کہ چچا جان مجھے نہیں معلوم کہ جھولے میں کیا ہوتا تھا آقا فرماتے ہیں جی چچا جان میں جس طرف اشارہ کرتا تھا چاند اس طرف جاتا تھا میں چاند سے باتیں کرتا تھا چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور چاند اللہ کی بارگاہ میں جو تصمیح کرتا تھا اے چچا میں اس تصمیح کو بھی سنا کرتا تھا اللہ اکبر میرے آقا وہ ہیں جو ابھی پنگوڑے میں ہیں ابھی جھولے میں ہیں اور سماعت کا عالم یہ ہے کہ چاند کی تصمیح کی آواز سن رہے ہیں پاور کا عالم یہ ہے کہ جدر اشارہ فرما رہے ہیں ادھر کو چاند جا رہا ہے پھر کیوں نہ بریلی کے تاجدار لکھیں چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تو there are so many miracles مگر ایک کمال کی بات آج میں بتاؤں علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جتنے موجزات ہیں no doubt there are so beautiful مگر جو caliber ہے جو نبی پاک کا status ہے اس کے مطابق تو یہ نارمل سی باتیں ہیں نبی پاک کا جو مقام ہے اس کے مطابق صرف دو ہی موجزات ہیں ہے نا کمال کی بات چاند کے دو ٹکڑے کرنا سورج کو واپس پلٹانا کنکریوں کا کلمہ پڑھنا نبی پاک کے لئے درخت آ کر سجدہ کرتے جانور گفتگو کرتے کہ یہ ساری باتیں نارمل ہیں پیارے آقا کا جو مقام ہے یہ سب it is normal for him special دو ہی موجزات ہیں جو نبی پاک کے caliber اور آپ کے status کے مطابق ہیں وہ کون سے ہیں علماء کہتے ہیں ایک ہے میراج کا موجزہ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کو رب نے اپنے پاس بولایا اپنا دیدار کروایا یاد رہے کائنات میں کوئی اور نہیں ہے جس نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو جاکتی آنکھوں سے دیکھا ہو کلام اس طرح کیا ہو اور دیدار بھی کیا ہو صرف نبی پاک علیہ السلام کو یہ مرتبہ اور یہ شان عطا کی گئی اور ایک چلیں چھوٹا سا misconception بھی ساتھ ساتھ دور کر دوں بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ نبی پاک کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں یاد رہے یہ متفقہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا سب سے بڑا غیب ہے کیونکہ اس کو اس سے پہلے کسی اور نے نہیں دیکھا تو جب رب عزوجل نے اپنا آپ ہی اپنے حبیب سے نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپانا ہے سیدی آلہ عذرت لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا آقا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود تو رب نے اپنے حبیب کو سب عطا فرمایا تو بہرحال ایک ہے میراج اچھا اب تک میں نے جتنے موجزات بیان کیے وہ موجزات ہم نے دیکھے نہیں ہیں ہم آئی ویٹنس نہیں ہیں اس کے سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں چہروں پر ایک خوشی کا سما ہے کیونکہ نبی پاک سے جس کو محبت ہوگی نا وہ جب بھی پیارے آقا کا کمال سنے گا تو اس کا حوصلہ بڑے گا انتوزیزم بڑے گا انرجی بڑے گی مگر we are not آئی ویٹنس of those miracles لیکن اب جو میں موجزہ بتانے جا رہا ہوں نا اعظم الموجزات اسے کہا جاتا ہے اور وہ موجزہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے ہم اس کو آج بھی دیکھ سکتے ہیں ہم اس سے آج بھی برکت لے سکتے ہیں سب سے بڑا موجزہ بھی ہے اور ہم اس سے برکت لے سکتے ہیں اور وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید جو نبی پاک کے قلب اقدس پر نازل ہوا سینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ پاور دی گئی کہ نبی پاک کی قلب اقدس پر قرآن کا نزول ہوتا ہے تو اللہ پاک نے یہ جو موجزہ آتا فرما قرآن خود کہتا ہے اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا سوچئے قلب مصطفیٰ کی طاقت کا آدم کیا ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہی نازل ہوتی تھی نا تو نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر پسینے کے آثار آتے تھے ایک کیفیت بن جاتی تھی صحابہ ریالائز کر لیتے کہ جبریل امین آئے ہوئے ہیں اور قرآن کی وحی کا سلسلہ جاری ہے سورہ مائدہ کی تفسیر میں لکھا کہ جب سورہ مائدہ کا نزول ہوا نا تو اتنا بوجھ اس وحی کا تھا کہ نبی پاک ایک اونٹنی پر سوار تھے وہ اونٹنی زمین سے لگ گئی کیونکہ اس بوجھ کو وہ بھی نہ اٹھا سکی مگر قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ برکت عطا فرمائی تو بہرحال اس کو تو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں مگر انفورچنٹلی آج بہت بڑی تعداد قرآن نہیں پڑتی ہے نہ قرآن ریالائز کرتے ہیں نہ قرآن انڈرسٹینڈ کرتے ہیں خدارہ ایسا نہ کریں قرآن کے بغیر زندگی اچھی نہیں ہے آج بہت ساری جتنے بیٹھے ہیں بھائی بیٹھے ہیں میری بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں سب کے پاس موبائل فون ہوتا ہے اور ہمارے موبائل میں ڈیفرنٹ سوفٹیئرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے and some time we open سوفٹیئرز daily so many times چلیس چالیس بار پچاس بار سو بار موبائل میں سوفٹیئر کھول رہے ہوتے ہیں اگر آپ سے میں پوچھو کہ بتائیں لاسٹ قرآن کب اوپن کیا تھا شاید بہت سو کے پاس یہ جواب ہوگا کہ لاسٹ رمضان میں قرآن پڑھا تھا اچھا اب کب قرآن اوپن کریں گے نیکسٹ رمضان میں سال میں ایک بار قرآن اچھا قرآن کا استعمال ہے ہمارا بڑا زبدست ہے وہ کہا ہے جب نئی کا کاروبار کھولنا ہے نئی دکان لینی ہے نئی فیکٹری لگانی قرآن خانی کرنی ہے ادھر ایک نیا قرآن خرید کر ادھر برکت کے لیے رکھنا ہے جیسے ہی نیا گھر بنے گا اس میں قرآن خانی ہوگی قرآن رکھ دیں گے that's it قرآن اس لیے ہے اس میں کیا پیغام ہے کیا میسج ہے ہمارے لیے کیا لرننگ ہے وہ کون پڑے گا کون سیکھے گا ایسا نہ کریں اے نبی پاک سے محبت کرنے والوں میں آپ کو آپ کے آقا علیہ السلام کے سب سے بڑے موجزے قرآن کی دعوت دینے آیا کہ قرآن سے دوستی کر لیں اچھا ایک آر بات بتاؤں یہ جو موبائل فون یوز کرنے والے ہیں جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا ہمارے سارے سوفٹیور آف لائن ہو جائیں گے اور لوگ دیکھیں گے کہ یار تین دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا ہے چار دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا ہے چھ مہینے ہو گئے آن لائن نہیں ہوا ہے میں آپ کو اپنی زندگی کے ایک واقعہ سناتا ہوں پھر بات زیادہ سمجھ آئے گی ایک بار میرے پاس کس بندے کی امانت تھی ایک فائل میرے پاس رہ گئی تھی پرانی فائلیں چیک کر رہا تھا وہ فائل نکل آئی ارے میں نے کہا یہ تو ان کی فائل ہے تو میں نے نمبر پر فون کیا سات آٹھ سال ہو گئے تھے رابطہ نہیں ہوا فون نہیں ہوا سارے فون بن دونوں نمبر تھے دونوں بن میں نے کہا یار کیسے ڈھونوں ان کو میں نے کہا کوئی بندہ ایسا ہوتا نہیں جو فیس بک پہ نہ ہو میں گیا فیس بک پہ ان کا نام ڈالا تو فیس بک پہ آ گئے چیک کرتا گیا تو ایک سال ہو گیا تھا اس نے کوئی نئی پوسٹ نہیں لگائی تھی لاسٹ ون یئر سے ایکٹیویٹی نہیں تھی میں نے کہا ایسا ہوتا نہیں ہے کچھ نہ کچھ تو چلی رہا ہوتا ہے میں وہ about میں گیا ان کے بیٹے کا مجھے profile مل گیا میں نے ان کے بیٹے کے profile پہ click کیا میں پیچھے جاتا رہا پیچھے جاتا رہا ان کے بیٹے کا number مل گیا میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا فلان کے بیٹے کیا پہ ہاں میں نے کہا والد صاحب سے بات کرائیں کہ ابو کا ایک سال پہلے انتقال ہو گیا ہے جب سے وہ offline ہو گیا ہے یہ بات میں بیانات میں کرتا تھا وہ اب میری آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ whenever we die ہمارے سارے soft year offline ہو جائیں گے people want to search کریں گے ہمیں کدھر گیا کئی دن ہو گئے online نہیں ہوا تو پھر اطلاع آئے گی کہ وہ قبر میں چلا گیا ہے جب ہم قبر میں جائیں گے نا تو کوئی soft year online نہیں ہوگا مگر میں آپ کو بتاؤں قرآن قبر میں بھی online ہوگا حدیث پاک کا مضمون ہے قرآن قبر میں شفاعت کرے گا نور کا کام دے گا خوش نصیب ہوں گے جو اتنا قرآن سے محبت کرنے والے واقعات ملتے ہیں کہ وہ قبر میں جا کر بھی تلاوت کرتے ہیں اللہ ایسی قرآن سے محبت دے مگر problem یہ ہے سب soft year on ہیں قرآن offline ہے قرآن online کرو قرآن کے ساتھ زندگی گزارو یہ میرے رب کا کلام اور نبی پاک کا موجزہ ہے مجھے بتائیے قرآن میسج کس کا ہے تیرا جواب دیجئے زور سے جواب دیتا ہے اللہ کا ہی نام لے رہے ہو نا اس میں کیا شرمانہ کس کا میسج ہے اللہ کا میسج ہے نا آپ پڑے لکھے لوگ ہیں کاروباری لوگ ہیں آپ کی زندگی میں میسجز کی بڑی پریارٹی ہوتی ہے بزنسمن کا آپ کے کسٹمر کا میسج آ جائے آپ فوراں رپلائی دیتے ہیں کچھ لوگوں نے پریارٹی لگا ای میل رکھی ہوتی ہے کہ اس کی میل فوراں رپلائی جانی چاہیے اس کا جواب فوراں جانا چاہیے فیملی کا گروپ الگ ہوتا ہے ان کو جلدی جواب جانا چاہیے unknown numbers بعد میں دیکھوں گا priority numbers پہلے اللہ کا پیغام پڑھنے کا ہی ٹائم نہیں ہے قرآن اللہ کا پیغام میرے اور آپ کے لیے ہے you know whatever اللہ تبارک و برہا said us in قرآن ہمیں معلوم ہے آپ کو معلوم ہے قرآن میں approximately 88 یا 89 times اللہ سبحانہ وتعالی نے directly مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے یا ایوہ اللہین آمنوں کہہ کر اے ایمان والوں او یو بلیورز کون ایمان والے ہم ہیں نا آپ سے اور مجھ سے بات کیے ٹھیک ہے قرآن پاک کا پورا تیس پارہ سارے رکو پڑھنا سمجھنا ضروری تھا مگر اٹ لیسٹ یہ کیا اسی نوے آیتیں نہیں پڑھ سکتے تھے کسی نام اس کا ترجمہ پڑھتا تفسیر پڑھتا کسی عالم دین سے رجوع کرتا کہ مجھے بتائیے تو صحیح میں مسلمان ہوں چالیس سال کا ہو گیا پچاس سال کا ہو گیا اللہ نے قرآن میں مجھ سے بات کیا کی ہے نو بڈی وونٹو نو دس میں یورپ گیا میں نے وہاں جا کے ان کو سمجھایا میں نے کہا آپ سپین میں بیٹھیں آپ کے گھر پر ایک لیٹر آتا ہے سپینش زبان میں کیا کرتے ہو سائٹ پر رکھ دیتے ہو کہتے ہیں نہیں کیا کرتے کسی دوست کو بھیجتے بتاؤ تو اسی کیا لکھا ہے کوئی ضروری بات نہ ہو اگر کوئی ایسی چیز ہمارے پاس آ جائے جس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کسی سمجھدار آدمی کو دیتے ہیں بتائیں کوئی نوٹس تو نہیں کوئی لیگل معاملہ تو نہیں آپ فوری کریوسٹی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہا کہ یہ میسیج مس نہ ہو جائے دنیا میں کوئی لیٹر مس نہیں ہوتا کوئی نوٹس مس نہیں ہوتا مگر زندگی گزر گئی قرآن مس ہوئے جا رہا ہے اور بغیر قرآن سمجھے قبر میں چلے جاؤ گے میں آج آپ کے لئے ایک واقعہ بھی لائیا ہوں قرآن کا صرف ریالائز کرانے کے لئے ورنہا قرآن میں تو سو کے قریب واقعات ہیں اگر یہ واقعات بھی آپ پڑھیں تو پتا تو چلے کہ یہ کیوں واقعات بیان ہوئے پچھلی قوموں کے کیوں واقعات بیان ہوئے اللہ پاک نے یہاں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو بہت نوازہ ہے میں آپ کو آئیے دنیا کے امیر ترین آدمی کا واقعہ وہ بھی قرآن سے سناتا ہوں یہ کون تھا اس کے پاس کتنا مال تھا یہ کارون تھا کارون کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا کا بیٹا تھا کزن فسٹ کزن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا نورانی چہرہ بھی تھا اس کا اور یہ اس زمانے میں تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا یعنی دنیا بھی ہر وہ چیز تھی جس میں لوگ ترقی کرتے ہیں مالدار بھی تھا حسین بھی تھا فیملی بھی بڑی اچھی تھی حضرت موسیٰ کا کزن تھا علیہ السلام اور عالم بھی تھا علم بھی رکھتا تھا جاہل نہیں تھا لوگ اس کا بڑا عدب و اعترام بھی کرتے تھے پھر اس کو زوال کیسے آیا پھر سب کلیپس کیسے ہو گیا پھر وہ تباہ و برباد اور اللہ کی بارگاہ سے مردود کیسے ہو گیا ترائی ٹو انڈرسٹینڈ یا بڑی فیملی والے بھی موجود ہیں مالدار بھی موجود ہیں گوڈ لوکنگ بھی موجود ہیں لوگوں میں عزت بھی ہے میری اور آپ کی میں آپ کو اپنے ساتھ شامل رکھ کے بات کر رہا ہوں سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ رہے گا بھی آخر تک ایسی گربڑ ایسی غلطی ایسی مسٹیک نہ ہو جائے کہ یہ سب جب چاہے میرا رب واپس لے سکتا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْتَشَاءُ بِيَتِكَ الْخَيْرُ وہ خالق ہے وہ مالک ہے کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا اور اس کو لوگ منور کہتے تھے اتنا چہرہ خوبصورت تھا کہ اس کو منور کہتے تھے اس کے پاس بہت مال آ گیا اتنا مال آ گیا اتنا مال آ گیا کہ اس کے خزانے ایسے ہوتے تھے کہ اس کی خزانوں کی جو چابیاں تھی وہ اونٹوں پر لاد کر چالیس چالیس اونٹ چلا کرتے تھے صرف چابیاں خزانہ کتنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکاة کا حکم دیا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں زکاة دو اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اچھا اس زمانے پر زکاة جو ہے نا وہ ہزار پر ایک تھی آج تو سو پر ڈھائی ہے نا ہزار پر ایک تو بڑا آسان تھا یوں دیکھا جائے تو اس نے پہلے تو وعدہ کر لیا بعد میں گھر جا کے کیلکولیٹ کیا تو اس کو خیال آیا کہ یہ تو بہت بن جائیں گے پیسے ہی اتنے تھے آج کے زمانے کے اگر ٹریلین ڈالرز ہوں تو وہ بڑے اس کی زکاة بھی بڑی بنتی ہے تو اس نے حساب کیا کہ یہ تو بات بن جائیں اب شیطان نے اس پر حملہ کیا کہتا ہے زکاة تو نہیں دے رہی اب اس نے لوگوں میں بات یہ پھیلائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کمپیننگ شروع کر دی اور اس بدبخت نے کیا کیا کہ ایک عورت کو انگیج کیا ہائر کیا اور اس نے کہا کہ تم جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھرے مجمع میں الزام لگا دینا یہ میں قرآنی واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو انٹرسٹنگ بھی ہے اور عبرتناک بھی ہے اور یہ سارا واقعہ سنانے کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ریالائز ہو کہ قرآن میں کیا کیا موجود ہے پڑھیں گے تو پتا چلے گا نا ہمارے بچے میری بہنیں میرے بچے سن رہے ہوں گے آج بچے کیسی کیسی پتہ نہیں سٹوریز پڑھ رہے ہوتے ہیں کتنا اچھا ہو کہ گھر میں سب مائیں بہنیں باپ بچہ بیٹھ کر کہے کہ چلو آج قرآن کی کہانی سناتا ہوں سٹوریز آف قرآن پڑھیں نا انڈرسٹینڈ کریں اس سے چلے جناب اس عورت نے بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر برے کام کا الزام لگا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر جب آپ نے یہ الزام سنا تو آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے کہا کہ اس عورت کو لاؤ جب وہ عورت لائی گئی تو آپ نے فرمایا اے عورت تجھے اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھار دیا تھا اور آفیت کے ساتھ سلامتی سے نکال کر فیرون کو غرق کر دیا سچ سچ کہہ دے واقعہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جلال نبوت دیکھا وہ عورت سہن گئی اور کانپ کر کہنے لگی کہ حضور یہ کارون نے مجھے کسیر دولت کا لالچ دے کر آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے بھیجا اللہ اکبر آپ نے پہلے تو سجدہ شکر کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اور اب آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ اب کارون پر اپنا کہر نازل فرما اللہ کے نبی سے اس نے جنگ کی نا اب آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس پر کہر نازل فرما اب مجمع میں سے کہا کہ جو بھی کارون کا ساتھی ہے وہ اس سے الگ ہو جائے کیونکہ اب عذاب آنے والا ہے اس بدبخت کے دو ساتھی تھے جو اس وقت بھی جدہ نہیں ہوئے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین پکڑ لے اس کو تو اب کارون جو ہے گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا پکڑ لے اس کو اب وہ کمر تک دھس گیا اب کارون بلبلانے لگا رونے لگا مافیا مانگنے لگا میں آپ کا رشتہ دار مجھے ماف کر دیجئے اور وہ جو لوگ تھے نا وہ جو دوس کے ساتھی تھے وہ کہتے ہیں اس لیے دھسا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اس کا خزانہ آپ رکھ لیں گے اللہ اکبر اللہ کے نبی کو کیا وضروعت خزانے کی آپ نے حکم دیا اور یہ خزانہ جو ہے وہ بھی زمین میں اس کے ساتھ غرق ہو گیا اور روایتوں کا مضمون ہے کہ یہ قیامت تک دونوں دستے رہیں کارون بھی اور اس کا خزانہ بھی یہ واقعہ سورہ قصص کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہے ہے میرے بیٹھے اسلامی بھائی اب بتائیے یہ واقعہ قرآن کا واقعہ ہے اسٹوری آف قرآن ہے کیا میسیجش میں کہ مال بہت زیادہ مل جانا کا مال نہیں ہے اس مال کا حق ادا کرنا اللہ کی بارگاہ میں جو مجھ پر اور آپ پر لازم قرار دیا یا ان لوگوں کے لئے بھی درس ہے کہ جو زکاة تو دیتے ہیں مگر زکاة کو بھی موجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں جناب بہت پیسے دینے پڑیں گے دو دھائی کروڑوں پہ زکاة بنتی ہے میری تو کیسے نکالو رمضان آگیا اللہ کے بندے اللہ نے سو کروڑ دیئے تو دھائی کروڑ بنی ہے نا اس کا شکر ادا کرو جس کو رب نے دیا زکاة دینے میں پرابلم ہے لوگوں کو نہیں کرے ایسا ورنہ یہ مال کسی کام کا نہیں یہ عذاب بن جائے گا یہ قارون کا خزانہ یہ بتاتا ہے کہ خزانہ بہت بڑا ہو لیکن وہ عذاب بھی ساتھ لے آتا ہے اگر اس کا حق ادا نہ کیا جائے اور دوسری بات اس بات سے یہ سیکھنے کو ملی کہ کبھی بھی تکبر نہیں کرنا ہے پراؤڈ نہ کریں اللہ نے اگر کچھ بنا دیا ہے نا کوئی موقع مل گیا ہے کوئی مقام مل گیا ہے تو یہ دیکھیں رکھ کیا نہیں تھا اس کے پاس فیملی بھی تھی خوبصورتی بھی تھی پیسہ بھی تھا علم بھی تھا عزت بھی تھی یہ تو چاہیے ہوتا ہے دنیا میں سب کچھ تھا لیکن جب اس نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی تکبر کیا وہ سب چلا گیا آج کورکارون کا نام لیتے ہیں تو عبرت کے طور پر لیتے ہیں ایسا نہیں مشہور ہوتا کہ بہت امیر آدمی تھا بڑے مزے والی زندگی دی دس رہا ہے اس وقت بھی میں میان کر رہا ہوں وہ زمین میں دس رہا ہے تو یاد رکھیے گا متکبر اللہ کو پسند نہیں آتا اللہ کو آجزی والا بندہ پسند آتا زندگی میں کچھ بھی مل جائے ہمیشہ یہ یاد رکھنا یہ رب نے دیا ہے اور جس نے دیا ہے نا وہ جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے بزرگ بیٹھیں پوچھیں ان سے ہم نے پل میں امیروں کو کنگال ہوتے دیکھا ہے زکاة دینے والوں کو زکاة لینے والا ہوتے دیکھا یہ کب چلی جائے پتانی نعمت جب تک ہے شکر ادا کریں اور قرآن میں کتنا خوبصورت وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کرو کیسا کریم ہے میرا مالک بس شکر ریکوائرڈ ہے تو شکر ادا کریں تکبر نہ کریں میں کچھ بھی نہیں ہوں جو دیا ہے میرے رب نے دیا ہے اور اللہ پاک مال دے تو صدقہ خیرات کریں زکاة ادا کریں اور غریبوں سے ملاقات میل ملاپ رکھیں یہ فیل نہ کریں کہ میں اب سپیریئر ہوں اور یہ غریب ہیں یہ تو نارمل آدمی ہے میں بہتر ہوں نہیں یہی تو کہا تھا شیطان نے اس کا کرائم کیا تھا شیطان کا کیا کہا تھا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر انا خیرم من میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من ناریم وخلقتہو من تین تُو نے مجھے تو آگ سے بنایا اس کو بٹی سے بنایا اب غور کیجئے شیطان جنت کا خزانچی تھا معلم الملقود فرشتوں کا استاد تھا just only once he made تکبر proud and what happened ہوا کیا راندہِ درگا مردود قیامت تک کے لیے سارا چہرے کا نور چھین لیا گیا شیطان ایک اگزیمپل ہے میرے اور آپ کے لیے اس نے زندگی میں ایک بار کہا انا خیرم من اور آج ایسا لگتا ہے ہم کہتے تو نہیں ہیں مگر روز محسوس یہی کروارے ہوتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں یہ ملازم ہے یہ غریب ہے اس کا رنگ بھی ساملہ ہے کپڑے بھی ملے ہیں اس کے ہم کہتے نہیں ہیں کہ میں بہتر ہوں مگر سچ بتاؤ میرا اور آپ کا ایٹیٹیوٹ کیا ہوتا ہے اگر خدا نہ خواستہ تکبر میں ہم میں سے کوئی مبتلا ہے تو وہ سوچ لے کہ تکبر کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے اللہ مجھے اور آپ کو آج زیتہ فرمائے اللہ نے حسن دیا ہے اللہ نے پیسے دیا ہے اللہ نے علم دیا ہے اللہ نے طاقت دیا ہے اللہ نے مقام دیا اللہ نے دیا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں کھایا کریں اٹھے بیٹھا کریں اور انہیں فیل کروائیں کہ آپ اپنے آپ کو ان سے سوپیریئر نہیں سمجھتے یہاں تو حال یہ کہ برابر میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے بٹھاتے نہیں ہیں میرے برابر میں کیسے بیٹھ کے ادھر بیٹھو ملازمین ادھر بیٹھے کھڑے ہو کے بات کرو بیٹھ کے بات نہیں کرو استغفراللہ پھر تکبر کس شئے کا نام ہے مجھے بتائیے نا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بڑا عبادت گزار اتنا عبادت گزار کہ وہ جدر جاتا اس کے ساتھ بادل چلتا تھا اتنی نیکیاں تھی تو ایک بار ایک گناہگار شخص نے سوچا یہ اتنا نیک ہے میں اتنا گناہگار فرق دیکھیں آجزی انکساری شرم سوچنے لگا اتنا گناہگار ہوں میں تو کچھ بھی نہیں اتنا نیک آدمی اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں گا تو اس پر جو رحمت برس رہی ہے میرا بھی کام ہو جائے گا بڑا اچھی انٹینشن تھی نا ریپنٹنس کی توبہ کی نیت تھی وہ جا کے اس کے برابر میں بیٹھ گیا جب وہ بیٹھ گیا تو وہ جو نیک آدمی تھا حالانکہ شیطان نے حملہ کیا تکبر آ گیا کہتا تم زمانے کے گناہگار میرے برابر میں ہیں اٹھو کھڑے ہو کے جاؤ یہاں سے وہ جب کھڑا ہوا آپ جانتے ہیں کیا ہوا وہ بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کے ساتھ جانے لگ گیا اس زمانے کے نبی پر وہی بھیجی گئی کہ جا کر اس عبادت گزار سے کہہ دو بلکہ ان دونوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے آمال نامیں دوبارہ سے شروع کریں وہ گناہگار جو آجزی کر کے گیا تھا اپنے آپ کو کم تر اور کمزور سمجھ کر گیا تھا اس کی آجزی ہم نے قبول کر لی اس کے سارے گناہ ماف کر دیئے اور اس نیکوکار سے کہہ دو جو دل میں تکبر آیا تھا اس کی نہوست کی وجہ سے اس کے سارے نیک آمال برباد کر دیئے گئے تو that is proud try to understand قرآن کا پیغام ہے یہ کہ مال ہے تو اس کا حق ادا کرو ورنہ کہیں یہ قارون والا خزانہ نہ بن جائے اور آجزی ہو ادکساری ہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے ہم جس نبی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کا میلاد منانے آج جمع ہوئے ہیں ان کی آجزی کا عالم پہلے تو ان کا status میں نے بیان کیا ان کے موجزات کا عالم یہ ہے ان کی authorities کا ان کے control کا عالم یہ ہے کہ زمین پر اشارہ کریں اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے مگر حال یہ ہے کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرانا مدنی مدینے والے تیری آجزی پہ لاکھوں تیری سادگی پہ لاکھوں ہو سلام آجزانا مدنی مدینے والے آقا غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں نبی پاک اپنی سواری پر پیچھے اپنے غلام کو بٹھا لیں اور ہم کسی سے ہاتھ بلانا پسند نہ کریں کیسی غلامی یہ بتاؤنا میری اور آپ کی عوقات ہے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ہم کس بات کا تکبر کریں ہم کیسے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائیں خدارہ شیطان کے سوار کو سمجھو وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنا جس کا مضمون ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا کرنا ہے کر لو تکبر پراؤٹ کر لو جنت میں نہیں داخلہ ملے گا ہمبل رہیں پولائٹ رہیں ڈاؤن ٹو ارت رہیں سب کے ساتھ ملنا جلنا رکھیں غریبوں کو زیادہ پیار دیا کر امیروں کو تو بیسی سب لوگ مل جاتے ہیں ہمارے یہاں کو ہمیں غریب ملازم دعوت دے نہیں آر آج کل تب یہ ٹھیک نہیں ہے پتہ ہی ہے تو میں کتنا بیزی ہوں اس کے یہ نہیں جائیں گے اور ایک بڑے سیٹھ صاحب ملائیں تو سب سے پہلے بہن جائیں گے ارے بھائی ادھر نہیں بھی جاؤ گے پیسی بہت لوگ آئے ہوئے ہیں ادھر جائیں وہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ صاحب میرے گھر بھی آئے تھے میرے گھر آ کر چائے پی تھی ہے میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا یہ دل جیتنے کی موقعیں ہوتے ہیں اور ہم اسے ریالائز نہیں کرتے آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں مسجد جاتے ہیں نا مسجد میں خادم ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جارو لگا رہا ہوتا ہے پوچے لگا رہا ہوتا ہے بعض اوقات آپ روڈ پہ جاتے ہیں تو کوئی پولیس کا انسپیکٹر ہوتا ہے ٹریفک والا جو لوگوں کو چلا رہے ہوتے ہیں یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان سے کوئی نہیں ملتا آپ مسجد جائے نا اس خادم کو روکیں اور اس کو سینے لگا لیں اس کو پوچھیں تمہاری طبیعت کیسی ہے آپ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں گے شاید بہت عرصے بعد کسی نے اسے سینے لگایا ہوگا ارے مسجد کو چھوڑو آپ کی آفیس کے اندر جی جی میں آپ کی آفیس کی آپ کی فیکٹری کی بات کر رہا ہوں آپ جب جاتے ہیں ایک دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے پیون جس کو کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے نا فائلے لاتا ہے آپ کے پاس کبھی طبیعت پوچھیں اس کی کبھی ہاتھ ملایا اس سے محبت کے ساتھ کبھی سینے لگایا اس سے آپ کا باورچی آپ کا ڈرائیور آپ کے گارڈز بھی ہوں گے ایک بار یہ کر کے دیکھ لو کہ آج میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا گھر سے کیا لائے ہو آپ کو سکتا ہے کبھی کبھی آپ نکلتے ہونا تو وہ گھر کا کھانا چھوٹا سا سبزی روٹی کسی کونے میں بیٹھ کے کھاتا ہوگا بیٹا گھر سے کیا آیا ہے میں آج تمہارے ساتھ کھاؤں گا اب بلیف کرو یہ وہ جو آپ کے دو نوالے ہوں گے اور اس کے دل سے جو آپ کے لئے خوشی کے لمحات ہوں گے آپ ریالائز نہیں کر سکو گے آپ اپنے خان ساما اپنے ڈرائیور کو سینے لگایا کرو ان کی طبیعت پوچھا کرو گھر بلائیں تو چلے جائے کرو میں آپ کے آقا علیہ السلام کی آپ کو بات بتاؤں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک غلام آیا کہتا ہے حضور میرے گھر پہ آئیں گے حضور پرانی چربی ہے اور چند خجوریں مینیو بھی بتایا آقا وہ ہے کہ جب آسمانوں پر جائیں تو فرشتے آسمان سجائیں مقام یہ ہے اور غلام کہتا ہے حضور گھر پہ آ جائیں پرانی چربی چند خجوریں اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کے گھر بھی تشریف لے یہ ہے میرے آقا کی صیرت زندگی ایسی گزارو کہ لوگوں کے دلوں میں جیو غریبوں میں پیار باتو آپ کو میں ایک مشورہ دیا کرتا ہوں آپ کو دیتا ہوں اللہ کرے آپ میں سے کوئی بھی عمل کرے گا مجھے ثواب ملے گا کبھی کبھی آپ مسجد جاتے ہوں گے تو آپ کو ایک آدھا کوئی ایسا معذور دکھتا ہوگا جس کے ہاتھ پہر بھی بازوں کا ٹھیڑے ہوتے ہیں چلنے میں بھی مشکل ہو رہی ہوتی ہے آواز بھی وہ عجیب غریب نکالتا ہے کیونکہ اس کی زبان ٹھیک نہیں ہوتی ہے اس کو کوئی نہیں ہاتھ ملاتا آپ رک جائیں یقین کریں گے آپ کے لئے لٹری ہے آپ کو جب ایسا کوئی بندہ نظر آئے سمجھ لیں یہ ثواب کی سمجھنے ایک پیکٹ آگیا پارسل آگیا ہے رک جائیں دو منٹ لگیں گے اس کو قریب بلائیں اس کو سینے لگائیں بیٹا کیسے ہو آپ ٹھیک ہو کہ تکبر ختم ہو رہا ہے اور آجزی آ رہی ہے ہمبلنس آ رہی ہے زندگی بہت تھوڑی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم مسلمان ہیں تکبر پال کے بیٹھے تو مارے جائیں گے لالچ پال کے بیٹھے تو مارے جائیں گے یہ دل کی وہ بیماریاں ہیں جس کو ڈائیگنوز کر کے اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے ورنہ آج کولیسٹرول کا علاج بھی کر رہے ہیں بلڈ پریشر کی بھی فکر کر رہے ہیں واکنگ بھی کر رہے ہیں جن بھی جا رہے ہیں بھائے یار دل صحت مند ہونا چاہیے بھائی آپ کا دل بڑک صحت مند ہے مگر اس میں وہ بیماریاں آپ نے پالی ہیں جو ایمان خراب کر سکتی ہیں جس میں تکبر ہے حسد ہے بہت ساری باتیں ہیں تو بہرحال میرا وقت ختم ہو گیا باتیں تو بہت ساری یاد آ رہی تھی بس میں یہی گزارش کروں گا قرآن پڑھئے قرآن سے دوستی کر لیجئے قرآن اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے اللہ کریم قرآن کا خادم بنا دے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم